اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علی اسلامی فقہ یوٹیوب جنرل میں معزز خواتین و حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں اللہ کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ آپ کی آل اولاد اصحاب اور خلفاء قصد کا آپ لوگوں کی مشکلات کو آسان فرمائے اور اللہ تعالی دین اور دنیا کی بھلائیوں سے عزتوں سے بھی مالہ مال فرمائے آج کی اس ویڈیو کے اندر جو آپ کو عمل بتایا جا رہا ہے یہ قرآن کریم کی ایک آیت جسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے آیت کریمہ کا یہ بہت ہی مجرب ترین وظیفہ جو شاید آپ نے آئی تک زندگی میں نہ کیا ہو یہ ایک ایسی آیت ہے جو دولت کو کھنچتی ہے یہ ایک ایسی آیت ہے جو بندے کو مالدار کر دیتی ہے یہ ایک ایسی آیت ہے جو بندے کو کرز سے نجات دلاتی ہے یہ ایک ایسی آیت ہے کہ رشتوں کی لائنیں لگا دیتی ہے اور یہ ایک ایسی آیت ہے جو بڑا فائدہ کہ اللہ تعالی کا قرب نصیب ہوتا ہے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا اسے کہا جاتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی نے نگل لیا تھا تو آپ نے مچھلی کے پیٹ میں یہ رب تعالی کا ذکر اس طرح کیا تھا تو اللہ کریم نے اس سے نجات عطا فرمائی تھی اندھیروں سے نکالا تھا تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ یہ آیت اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کے جہان میں لاسکتی ہے ہمیں اگر ہم اعتماد توقع اور اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہوئی اگر اس کا ہم عمل کریں تو میرے بھائیوں بہنوں بیٹیوں جب مشکلات بیماریاں اور جادو جنات مایوس کر دیں تو یہ عمل آپ کر لیں تو انشاءاللہ ہوتا بارک و تعالی زندگی کی بہاریں جو ہیں وہ لوٹ آئیں گی اور اللہ تعالی دین اور دنیا کی بھلائیاں بھی آپ کو نصیب فرمائے گا میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا یا میں اس کا عمل آپ کو بہت جل دینا چاہتا ہوں آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس عمل کو خود بھی کریں اور آگے اپنے بھائیوں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فوائد حاصل کر سکیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کا فیدہ پہنچیں تو عمل جو ہے اس سے قبل صدقہ خیرات ممکن ہو تو وہ ضرور دے دیا کریں کیونکہ صدقہ خیرات جو ہے یہ مشکلات کا توڑ ہے یہ مصیبتوں تکلیفوں والے راستوں کو بند کر دیتا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ آیت آپ کے گھر کو اس کا وظیفہ آپ کے گھر کو دولت سے رزق سے عزت سے بھر کر رکھ دے گا اور اگر آپ غربت کی چکی میں بس رہے ہیں کرز کی وادیوں میں ڈوب چکے ہیں اور آپ کی دینی دنیاوی جائز حجات پوری نہیں ہوتی بچوں کی پڑھائی کی اخراجات پورے نہیں ہو رہے تو بس اپنے رب تعالی کے حضور حاضر ہو کر اس آیت پاک کا عمل شروع کر دیئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کریم آپ پر کرم فرمائیں گے اور یہاں آیت کریمہ پڑھنے کا جو خاص طریقہ ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہی ہے کہ پڑھنے سے پہلے خصوصی توجہ اور یکسوئی کے ساتھ اسے شروع کریں اور مطلوبہ مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اس عمل کو کریں تو بہت جلد آپ کو کامیابی نصیب ہوگی ہم نے عمل اس طرح کرنا ہے کہ دو رکعت نفل حاجت کی نیئے سے پڑھیں یعنی دو رکعت نفل نماز ہم نے پڑھنا ہے اس کے بعد دونوں پہلی رکعت میں سورت فاتحہ سورت فاتحہ کے بعد جو قرآن کی آیات یا سورتہ پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھیں اس کے بعد آپ سیدے کی حالت میں یہ تین بار پڑھیں پانچ بار پڑھیں سات بار پڑھیں جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں تاقدت میں یہ تصویح جو سیدے میں پڑھی جاتی ہے اس کے بعد لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم من الظالمین اسے چالیس بار پڑھیں ٹھیک ہے پہلے سیدے میں پھر دوسرا سیدہ پہلی رکعت کا جب کریں گے تو پھر آپ نے کیا نام ہے سبحانہ ربی العالی تصویح پڑھ کر لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم من الظالمین چالیس بار پڑھیں پھر آپ دوسری رکعت میں آ جائیں گے پھر سورت فاتحہ کوئی سورت پڑھیں گے اور سیدے میں چلے جائیں گے تو دوسری رکعت کے دونوں سجدوں میں اسی طرح پڑھیں گے جیسے پہلی رکعت کے دو سجدوں میں ہم نے پڑھاتا یعنی کہ پہلے تصویح سجدہ پڑھنی ہے سبحانہ ربی العالی اس کے بعد چالیس مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم من الظالمین نفل نماز کا سلام پھرنے کے بعد یعنی نفل پڑھنے کے بعد دس منٹ خوب گڑ گڑا کر دعا کریں سمجھا گی کہ دس منٹ خوب گڑ گڑا کر اللہ وخدہ لا شریک کے حضور آپ نے دعا کرنی ہے یہ نفل توجہ دھیان اور بھیکاری بن کر کریں ٹھیک ہے صبح و شام یا کسی بھی وقت دن میں یہ عمل آپ کریں اور چاہیں تو اس عمل کو روزانہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں چاہیں تو اسے ہفتے میں ایک بار معمول بنا لیں مہینے میں ایک بار معمول بنا لیں انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کریم کرم فرماتے ہیں حضرت سیدنا سعاد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ خشخصال پہکر حسن و جمال دعف رنج و ملال صاحب جود و نوال رسول بےمثال بی بی آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت زنون یعنی حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ کلمات کہے لا الہ الا انت سبحانک انہی کنتم من الظالمین کوئی معبود نہیں تیرے سوا ٹھیک ہے تیری پاکی ہے تجھ کو بے شک مجھ سے بے جا ہوا ہے لہذا جو مسلمان ان کلمات کے ساتھ کسی بھی مقصد کے لئے دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے تو آیت کریمہ جو یہ ہر پرشانی کو ختم کرتی ہے ہر مقصد کو پورا کرتی ہے اللہ کریم راضی ہوتے ہیں رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ کریم حسب منشاہ رشتے بھی عطا فرماتے ہیں بندے کو نیک اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں میرا آپ کا ہم سب کامی و ناصر ہو انشاءاللہ عز و جال پھر آپ لوگوں کی خدمت میں نئی ویڈیو کے ساتھ آزر ہوں گے تک تک کے لئے آپ ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمات اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ